بدقسمتی کسے کہتے ہیں جیسے کئی لوگ مانتے ہیں وہی ہوتا ہے جو منجوریں خدا ہوتے ہیں اس لیے وہ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کوئی خاص ٹھوس قدم نہیں اٹھاتے چاہے ان کے ساتھ کوئی نانساہوی ہی کیوں نہ ہو پھر ان کے اوپر بھیانک جلم ہی کیوں نہ ڈھایا جائے وہ اسے بس اپنی بدقسمتی سمجھ کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے اتحاس کا سب سے بدقسمتی انسان کہا جاتا ہے دراصل اس کے پیچھے ایک بہد رہسیمائی کہانی ہے جس کے بارے میں جان کر آپ خود حیران پر ہو جائیں گے اتحاس کے سب سے بدقسمت انسان کا نام والٹر سمر فورڈ تھا جو بریٹین کا رہنے والا تھا بہس سینہ میں افسر تھا اس کے ساتھ ایک جیسی تین رہسیمائی گھٹنایا گھٹی تھی جس کی وجہ سے اسے اتحاس کا سب سے بدقسمت انسان مانے جانا لگے تھا اور تو اور مرنے کے بعد بھی اس کے سرائیں اس کے ساتھ اسی طرح کی گھٹنا گھٹی تھی والٹر سمر فورڈ کے ساتھ پہلی گھٹنا سال 1918 میں گھٹی تھی جب وشوید کے سمیں ان کی تیناتی بیلجیم میں تھی ایک دن وہیں خود سواری کر رہے تھے تبکہ ان کے اوپر اکاشیہ بجلی گر گئی اس کی وجہ سے ان کے کمر کے نیچے کا پورے شریر میں لکوا مار گیا ہاناں کی کچھ مہینے میں وہیں پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی اور چلنے پھرنے لگے لیکن اس سے پہلے سینہ کی اور سے انہیں جبرن سیوہ سے مکت کر دیا گیا تھا والٹر سمر فورڈ کے ساتھ دوسری گھٹنا پہلی گھٹنا کے ٹھیک چھ سال بعد یعنی 1924 میں گھٹی اس سمیں وہیں کیناڈا میں اپنے نئے جیون کی شروعات کر چکے تھے ایک دن وہیں مچھلی پکڑنے کے لیے پاس کے طلاب میں گئی جب وہیں ایک پیڑ کے نیچے بیٹے ہوئے تھے تب ہی اچانک پھر سے ان کے اوپر اکاشیہ بجلی گری اس بار ان کے شریر کے دائیں اور دھاگے بھاگ میں لکوا مار گیا حالانکہ چمتکاری روپ سے وہیں دو سال میں ہی پھر سے ٹھیک ہو گئے اور گھومنے پھرنے لگے دوسری گھٹنا کے ٹھیک چھ سال بعد یعنی 1930 میں والٹر سمر فورڈ کے ساتھ پھر اسی طرح کی گھٹنا گھٹی وہیں ایک پارک میں ٹہل رہے تھے اور خوبصورت نجاروں کا اندار آنند لے رہے تھے تب ہی اچانک موسم خراب ہو گیا اور آسمان میں کالے کالے بادل چھا گئے اسی بیچ کڑ کڑاتی ہوئی آسمانی بجلی ان کے اوپر آگری یہاں تیسری بات تھا جب ان کے اوپر بجلی گری تھی حالانکہ اس کے باوجود انہوں نے دو سال تک اپنی جندگی کے ساتھ کھانگرش کیا لیکن آخر کار وہ ہے جندگی کی جنگ ہار گئے اور 1932 میں ان کی موت ہو گئی والٹر سمر فورڈ کے بعد بھی ان کے پریجن نے انہیں کناڈا کے وینکور مستیت ماؤنٹین کریو کبرستان میں دفنا دیا حیرانی کی بات تو یہاں ہے کہ اکاشیہ بجلی نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا بجا نہیں چھوڑا اور سال 1936 میں ان کی قبر کے اوپر ایک بار پھر بجلی گری جس سے ان کی قبر کے اوپر لگایا گیا پتھر ٹوٹ گیا یہاں گھٹنا بھی تیسری گھٹنا کے ٹھیک چھ سال بعد گھٹی تھی اب ہر چھ سال بعد والٹر سمر فورڈ کے اوپر اکاشیہ بجلی کیوں گرتی ہے یہاں آج بھی ایک رہیسے بنا ہوا ہے جس کے لیے جس طرح ان کے ساتھ ایک ہی رہیسے اگمائی گھٹنا بار بار ہوئی اس لیے اسے انسان اتحاس کا سب سے بدقسمت انسان کہا جانے لگا